اسلام علیکم ویورس آج کی ہماری اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں وارٹر ہیٹرز کے بارے میں ویورس جب آپ مارکٹ کے اندر جاتے ہیں ایک وارٹر ہیٹر پرچیز کرنے کے لیے تو آپ کو مختلف قسم کے وہاں پر گزر جو ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں الیکٹریک اور گیس والے ہوتے ہیں پھر اس کے اندر آپ کو انسٹینٹ مل جاتے ہیں سٹورج والے مل جاتے ہیں سیم انسٹینٹ مل جاتے ہیں تو آپ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا گیزر پرچیز کیا جائے تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا گیزر جو ہے آپ کو پرچیز کرنا چاہیے آپ کی ضروریات کے حساب سے کون سا گیزر آپ کے لیے زیادہ بہتے رہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویورس سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گیزر کتنے قسم کے آتے ہیں مارکٹ میں تو ویورس گیزر جو ہیں آپ کو ایک الیکٹرک مل جاتا ہے ایک گیزر مل جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ گیزر کے بارے میں ویورس گیزر کے اندر جیسے کہ پہلے سے چلتے ہوئے آرہے ہیں مارکٹ کے اندر سٹوریج کے اندر اس میں جو ہے آپ کو سٹوریج مل جاتی ہے آپ اسے آن کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے ایک مقصود ٹائم کے بعد پانی گرم ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ویورس اس میں مختلف کپیسٹیز کے ساتھ ہی آتے ہیں اس میں آپ کو پندرہ گیلن پچیس گیلن پینتیس گیلن پچپن گیلن مختلف جو ہے سٹوریج کے ساتھ یہ گیزر آپ کو مل جاتا ہے اس کی جو پانی گرم کرنے کی کپیسٹی ہے یا گرم کرنے کی جو ابیلیٹی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کافی زیادہ گیس جائیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمومن پاکستان میں کافی لاکھوں میں جو ہے گیس کی شارٹیج چلتی ہے تو اس کو اکثر لوگ جو ہے صبح صبح گرم پانی نہیں ملتا تو اسی وجہ سے یہ گیزر جو ہے اب اس کی جگہ ایک نئے گیزر آ چکے ہیں انسٹینٹ گیزر انہیں کہا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے انسٹینٹ گیزر ویورز یہ گیزر ایک ایسا گیزر ہے جسے ہی آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے بعد جیسے آپ اسے یوز کرتے ہیں آپ جسٹ ایک نل کھولیں گے تو فوراں یہ جو ہے پانی آپ کو گرم ملنا اس میں سٹارٹ ہو جائے گا اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے آپ کو ٹینک نہیں ملتا اس میں آپ جب بھی اسے پچیس کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چھے لیٹر کپسٹی کے ساتھ ہے آٹھ لیٹر ہے دس لیٹر ہے بیسیکلی اس کے اندر کوئی مقصود ٹینک ہوتا نہیں ہے کہ جہاں پہ اس میں پانی سٹور ہو اس میں جو ہے اس کا چھے لیٹر آٹھ لیٹر یا دس لیٹر جو ہوتا ہے وہ پریشر کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ جو آٹھ لیٹر ہوتا ہے یا دس لیٹر ہوتا ہے وہ ایزیلی اس کا جو پانی وغیرہ ہے وہ شاور تک آ جاتا ہے عمومن جو ہے اس کے ساتھ ایک نل لگتا ہے اور جیسے آپ اسے آن کرتے ہیں تو فوراں آپ کو گرم پانی ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں گیس کی بھی بچت ہوتی ہے اور آپ کو فوراں جو ہے گرم پانی سٹارٹ مل جاتا ہے ویورز اس میں یہ جو پہلے ٹینک والے آ رہے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو کافی زیادہ گیس چاہیے ہوتی تھی اور کافی ٹائم تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا تھا جیسے کہ ایک سا آپ نے دیکھا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں صبح صبح کافی لوگوں نے آفیسز جانا ہوتا ہے بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے تو اکثر اوقات عمومن جوگوں پہ گیس نہیں ہوتی یا پھر اس میں کافی ٹائم لگتا ہے پانی و گرم کرنے کی وجہ سے تو اگر تو ویورز آپ کے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے گیس وغیرہ کا تو یہ آپ کے لئے کافی بیسٹ ہے کیونکہ اس میں کافی آپ کو ایک اچھی کپیسٹی مل جاتی ہے آپ اسے گھر کے مین پہ لگا جاتے ہیں اور آپ کو مکمل جو ہے واشروم کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو جو گرم پانی ہے وہ مل جاتا ہے تو ویورز ایسی لوگ جن کے پاس گیس وغیرہ کا یا اس طرح کا کوئی ایشو ہے جن کو جس انسٹین گرم پانی چاہیے تو اس کے لئے یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے آپ نے فوراں جیسے اس کا نل آن کریں گے تو فوراں جو ہے جو آپ کو ایک گرم پانی ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس سے جو ہے گیس کے بھی آپ کی بچت رہے گی تو ویورز نمبر سیکنڈ پہ ہم بات کر لیتے ہیں الیکٹرک گیزرز کے بارے میں الیکٹرک گیزرز میں ویورز تین طرح کی ورائٹی جو آتی ہے اس میں جو ہے آپ کو ایک سٹوریج ٹائپ مل جاتے ہیں جو کہ والز کے پر ہینگ ہو جاتے ہیں اور ایک مقصود ٹائم کے بعد جو ہے آپ کو پانی جو ہے گرم ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں دس گیلن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے دس پندرہ پچیس اس میں جو ہے مختلف جو ہے آپ کو کپیسٹریز مل جاتی ہیں اور وہ ایک مقصود ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو گرم پانی ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے سیم اسی طرح ورک کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کوئی گیس کی بارے میں پہلے بتایا فرق اتنا ہے کہ وہ بجلی کے اوپر کام کرتے ہیں نمبر سیکن اس کے بعد وہ ہمارے سامنے موجود ہے اسی کے اندر یہ ہے سیمی انسٹینٹ گیزر ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا اور ایک اچھی سٹورج یہ آپ کو اس میں مل جاتی ہے آپ دو سے تین لوگ ایزیلی سے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے سامنے اسٹین جو گیزر موجود ہے چالیس ٹیٹر وارٹر کیپیسٹی کے ساتھ موجود ہیں آپ ایک سنگل واشم کے اندر لگاتے ہیں دو سے تین افراد ایزیلی سے استعمال کر لیتے ہیں آپ یوز کرنے سے کم از کم پندرہ منٹ پہلے اسے آن کر دیں اور اس کے بعد آپ کو کافی ایک اچھی اماؤنٹ کے اندر آپ کو گرم پانی ملنا سٹارڈ ہو جاتا ہے ایزیلی دو سے تین لوگ اسے استعمال کر لیتے ہیں تیسری اس میں جو ایک سام آتی ہے انسٹینٹ 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 اور سیمی انسٹینٹ میں زیادہ فرق تو ہے نہیں ہے اس میں آپ کو سٹوری مل جاتی ہے اور کم از کم پندرہ منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے جو انسٹینٹ گذر آتے ہیں حالانکہ انسٹینٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ فوراں گرم پانی دے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو کم از کم پانچ منٹ تک انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے آپ کو ایک انسٹینٹ گذر گرم پانی ملنا اس میں سٹارڈ ہو جاتا ہے اس میں جو ویورز ہے دس لیٹر پندرہ لیٹر کے حساب سے مختلف جو کپیسٹریز کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں ان میں جسٹ کوئی سٹوریج نہیں دی گئی ہوتی جسٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریشر ٹائپ پا جاتا ہے پانی کا لیکن اس میں جو ہے آپ کو کم از کم پانچ منٹ پہلے اسے آن کرنا پڑتا ہے پانچ سے دس منٹ پہلے اس کے بعد جو ہے آپ کو کافی ایک اچھی امانڈ میں گرم پانی ملتا ہی رہتا ہے تو ویورز اب بات کرتے ہیں کہ کون سا گیدر آپ کو پچیز کرنا چاہیے کون سا گیدر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو ویورز اگر آپ کو گیس وغیرہ کے ایشو نہیں ہے اس طرح کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو آپ یہ ٹینک ویالا گیدر پچیز کریں اس سے کیا ہے کہ مین پہ لگا ہوگا پورے گھر میں جو ہے آپ کو گرم پانی کی ایکسس مل جاتی ہے اور اگر آپ کے کوئی گیس وغیرہ کا اس طرح کوئی ایشو ہے تو پھر آپ ایک انسٹن گیدر پچیز کریں جو کہ آپ ایک سنگل واشنز کے لیے لگا دیں اور ایسیلی آپ کو پانی گرم کی ایکسس مل جائے تو ویورز جو انسٹن گیدر آتا ہے یہ دو طرح کی آتے ہیں اس میں آپ کو نیچرل گیس بھی مل جاتا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو ایل پی جی جیسے کہ آپ سلنڈر وغیرہ لگا کے یوز کرنے وہ مل جاتا ہے آپ کو تو ویورز اگر آپ کے کوئی گیس وغیرہ کا اس طرح کو ایشو ہے تو آپ انسٹن گیدر پچیز کریں اس میں دو طرح کیا آتے ہیں ایک نیچرل گیس پر چلنے کے لیے آتا ہے ایک ایل پی جی کے لیے آتا ہے آپ جسٹ ایک چھوٹا سلنڈر اس کے ساتھ لگانے اور آپ ایسیلی جو ہے گرم پانی آپ کو مل جاتا ہے تو ویورز اگر آپ کے اس طرح کوئی ایشو ہے گیس وغیرہ جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ کے الیکٹرک جو ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو الیکٹرک کا تو آپ ایک الیکٹرک گیزر پچیز کریں اگر تو آپ ایک انرجی سیونگ گیزر پچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سیمین سینڈ کو پچیز کریں کیونکہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر آپ کو کافی ایک اچھی اماؤنٹ کے اندر آپ کو گرم پانی مل جاتا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے لائک کیجئے گا ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ